باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حفظ نہیں ہو رہا تھا پڑے پریشان افسردہ رہتے تھے کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں تو ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے اور دیکھا کہ ابو یوسف چشتی خمزدہ بیٹھے ہیں کہا کہ ابو یوسف کیا بات ہے تم ذرا افسردہ لگ رہے ہو تو یہ کھڑے ہو گیا جب سے کہا کہ حضرت وہ قرآن حفظ کرنے کی کوشی کر تو حفظ نہیں ہو رہا بہت تلاوت کرتا ہوں لیکن بھول جاتا تو یاد نہیں ہوتا تو کہا کہ اس میں افسردہ ہونے کی بات ہی نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ایک سو مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لو قرآن حفظ ہو جائے گا اچھا آنکھ کھل گئے جیسے آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک سو مرتبہ صورت فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا قرآن حفظ ہو گیا اس قرآن کی حفظ کے شکرانے کے طور پر روزانہ پانچ قرآن تلاوت کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے قرآن کی دولت حفظ بنا دیا پانچ قرآن روزانہ پڑھ رہے اور اسی طریقے ساری زندگی کرتے رہے اور قرآن کے بڑے انوارات اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے اس سے میں نے یہ سبق لیا کہ ناظرین کے لئے خاص طور پر قرآن کریم اگر حفظ کرنا ہو تو گوہا کہ یہ تو اولیہ کاملین کا جو ہے یہ دیاوہ نسخہ ہے کہ ایک سو مرتبہ صورت فاتحہ پڑھیں قرآن حفظ ہو جائے گا بہت سے بچے بچے قرآن کی حفظ میں لگے ہیں بہت سے ہماری اولادیں قرآن حفظ کر رہی ہیں ان کو دشواریاں پیش آتی ہیں تو ان کو یہ ایک سو ایک مرتبہ روزانہ جو ہے صورت فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کروائیں ان سے ایک سو ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھوائیں اولاقی گیار مرتبہ دروشی پڑھوائیں تو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں اور ادھر قرآن بھی حفظ کرتے رہیں انشاءاللہ یہ خواب بتاتا ہے اور یہ جو صورت حال ظاہر ہوئی اور یہ اللہ کی برکت سے تو اس کی برکت سے آپ کا قرآن حفظ ہو جائے گا اور کتنے لوگوں نے جن کو میں نے بتایا یہ انہوں نے اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے واقعی قرآن کا حفظ ان کے لئے آسان کر دیا سبحان اللہ حضرت یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یعنی یہاں لوگوں کو حام صورتیں یاد نہیں ہوتی تو اگر وہی نماز کی صورتیں یاد کرنے کے لئے تیسوہ سپارہ یاد کرنے کے لئے یہ عمل کر لیں کوئی مشکل نہیں کسی ایک نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں کیا مشکل ہے بلکل مشکل نہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا